اسلام علیکم ناظرین ڈاکدانی شیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین ابھی آپ نے خواجہ عاصف کی بات سنی ہوگی کہ ایک ہفتے کے اندر آرمی چیف کے پروسس شروع ہو جائیں گے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی آرمی چیف آئے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور یقیناً آپ کو کوئی پرابلم ہونی بھی نہیں چاہیے یہ مسئلہ آپ کا ہے نہیں یہ مسئلہ کسی سیاستدان کا ہے نہیں یہ مسئلہ کسی ممبر اور پارلیمنٹ کا ہے نہیں یہ مسئلہ صرف وزیراعظم کا ہے یہ معیودہ آرمی چیف کا ہے یا وہ آفیسرز جو کہ اس پوسٹ کے لیے کالیفائی کرتے ہیں یہ مسئلہ صرف ان کا ہے یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے عمران خان صاحب اور یہ مسئلہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا بھی نہیں ہے اور کسی کو بھی اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آئین میں قانون میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنمنٹ آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی تھری کے فور کے تحت وزیراعظم کا استحقاق ہے آرمی چیف چار نام ریکمنٹ کریں پانچ نام ریکمنٹ کریں تین نام ریکمنٹ کریں وہ ریکمنڈیشن آتی ہے آرمی چیف کا مشورہ آڈوائز ہوتی ہے چاہیں قانون میں صرف وزیراعظم کا ہیں آرمی چیف جب پانچ نام لے کے آئیں چار نام لے کے آئیں ان سے ان پر بہت ساری باتیں ہو اور وزیراعظم چاہیں تو یہ سارے نام چھوڑ کے اگر آرمی چیف کو مزید ایکسٹنشن کی ضرورت ہے وہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ استحقاق قصہ ہے یہ وزیراعظم کا ہے اور نومبر شروع ہونے والا ہے کیا اتنی اہم فوسٹ پہ جس میں جو ہے وہ جس کی اپوائنمنٹ ہونی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا فیصلہ نہیں ہوگا صحیح کا خواجہ عاصف نے کہ دس ایک ہفتے میں اس کا پروسس ہوگا میں آج آپ کو ایک بہت اہم خبر دے دوں یقینا وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان اس چیز کے اوپر بات ہو چکی ہوگی یہ فیصلہ وزیراعظم کر چکے ہوں گے اگر ان کو آف دی ریکارڈ آئین کے لحاظ سے نہیں یہ حق ہے ان کو کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے لیکن کسی سے بھی وہ پوچھنا چاہے چاہے وہ اپنی تعدیوں سے پوچھنا چاہے چاہے وہ اپنے سیاسی لیڈر سے پوچھنا چاہے یہ ایک الگ چپٹر ہے فیصلہ وزیراعظم نے کرنا ہے کوئی بھی آکے میں بھی جا کے ان کو کہوں وزیراعظم صاحب آرمی چیف یہ ہونے چاہیے اس میں سے یہ ہوں اس میں سے یہ یہ آپ اپنی طور پر بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ تو آرمی چیف نے پابند نہیں ہے پرائیم نیسٹر نہ اپنے لیڈر کے نہ اپنے اتحادیوں سے کسی سیاسی ورکر سے یا پوزیشن سے کسی سے پابند نہیں ہے وہ کے پوچھیں تو چنانچہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کیوں اس پیس جو ہے اس کو متنازہ بنایا جا رہا ہے اتنی اہم پوسٹ کو ماضی میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب قریب ہو گیا وقت تو آرمی چیف کا تائین کر دیا وزیراعظم نے جو بھی وزیراعظم تھے اور یہ کہنا ہے کہ میریٹ پہ کیا جائے مہمی بطن کیا جائے اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کے اوپر کیس بن سکتا ہے سکسی تھری جی لگ سکتا ہے ان کے اوپر کہ آپ پاکستان آرمی کے ان افسروں کو جو 35 سال اپنی بہترین سروس کے بعد اس پوزیشن پہ آکے کھڑے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان میں سے مہمی بطن کو لاؤ یا میریٹ کو لاؤ آپ نے جب ایکسٹینشن دی تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میریٹ پہ تھی آپ نے اپنے لیٹر ایٹ پر آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیا تھا دوبارہ اتنا تو پتا نہیں تھا آپ کو کیا وہ میریٹ پہ تھا یقینا ہر جنرل میریٹ پہ ہوتا ہے اور اگر آپ نے کوئی فیصلہ کیا وہ بھی میریٹ پہ ہوگا تو اب بھی جو فیصلہ ہوا وہ بھی میریٹ پہ ہوگا تو اس کو متنازہ نہ بنائیں آرمی چیف کا فیصلہ بالکل میری اطلاعات کے بطابق یقینا وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان یہ چیز فائنل ہو چکی ہوگی کہ اب آنے والا آرمی چیف کون ہوگا کیونکہ اب زیادہ دن نہیں ہیں جس طرح خواجہ عاصف نے کہا کہ ایک ہفتے میں پروسس ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان جو موجود آرمی چیف کے درمیان نئے آنے والے آرمی چیف کے حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں اور خود آرمی چیف نے یہاں بھی اور دی جی آئیس پیار نے اور امریکہ میں موجود آرمی چیف نے کہا کہ میں مزید ایکسٹنشن نہیں لوں گا جبکہ ان کو مزید ایکسٹنشن اگر پرائیم نیسٹر دیں تو یہ آئین کے تحت ہوگا لیکن انہیں کہا نہیں لوں گا اس کے اوپر ظاہر ہے اب ڈیفنس کا سیکٹری جب یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہفتے میں پروسس ہوگا تو جناب ایک مہینہ رہ گیا اتنی اہم پوسٹ ہے کیا وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان اس موضوع پر بات نہیں ہوگی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا سارے اہل ہیں اس لیے یہ نہ کہیں کہ میرٹ میرٹ تو یہاں پر آکے یہ وہ ادارہ ہے جہاں ہر چیز میرٹ پر ہوتی ہے افسوس ہے عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ جنہوں نے بہت ساری جگہوں پر اپوائنمنٹ کی ہے کیا وہ میرٹ پر ہے میں تو ابھی بہت سی جگہوں کا نام لے لوں بہت سارے نام ہیں میرے پاس کہ میں پوسٹ رکھتا ہوں کہ یہ میرٹ پر کیا آپ نے اس جگہ اپوائنمنٹ میرٹ پر کیا جو آپ دوسروں کو میرٹ کی بات کر رہے ہیں بہرحال اس ادارے میں ہمیشہ میرٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو اس کا فیصلہ جو ہے وہ وزیراعظم کا استقاق ہے وزیراعظم اور آرمی چیف مل کر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آئندہ وزیراعظم آئندہ آرمی چیف کون ہوگا اور یقینا میں عزیز ذمہ دار ایک شہری میرا یہ کام نہیں کہ میں نام لینا شروع کر دوں کہ جناب یہ 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 فیصلہ ضرور ہو چکا ہے کیوں کیونکہ اب ایک ہفتے کے اندر پروسس ہونا ہے خود ایک ذمہ دار سیکٹری یہ کہہ رہا ہے سیکٹری نہیں دیفنس منسٹری یہ کہہ رہا ہے تو سوچئے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب عمران خان صاحب نیچے سے اوپر جائیں اوپر سے نیچے جائیں یا اس کے اوپر حملہ کریں کچھ کریں کوئی بھی کریں کچھ نہیں ہوتا ہر جگہ سے شکست کھاتے ہوئے اب لانگ مارچ پہ آگئے ہیں اور لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا کیوں جو نظر آ رہا ہے جس طرح کی سیچویشن ہے اگر عمران خان نے لانگ مارچ کرنا آرمی چیف کے لئے لانگ مارچ کرنا چاہ رہے تھے نا وہ تو فیصلہ ہو چکا اب آپ کیا کریں گے آپ کے لانگ مارچ سے کیا آرمی چیف کا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے تو اتحادی فوراں ہی الیکشن پہ چلے جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے تو یہ جو پوری کی پوری آپ کے پاکستان کی سٹیک ہورڈرز ہیں مین اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آپ کے قدموں پہ آ جائے گی آپ کی خام خیالی ہے آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کا یہ لانگ مارچ ناکام ہوگا اس لئے آپ کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے اگز گزر گئی سبتمبر گزر گیا اب اکتوبر بھی گزر رہا ہے اور آپ کہنے ہیں اسی اکتوبر میں ہوگا تو ٹھیک ہے یہ دس دن باقی ہے لیکن بہت اہم ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لانگ مارچ نہیں کریں گے اور عمران خان لانگ مارچ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے عمران خان صاحب اسی آپ کے تنخہ پہ نوکری کریں گے جو ان کی ہے آپ لائن لے رہے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ جناب پارلیمنٹ میں چلنا چاہیے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا اسلام آباد آئی کورٹ نے بھی کہہ دیا سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جانا چاہیے تو یہ چیز بھی تقریباً فائنل ہے کہ عمران خان لانگ مارچ نہیں کریں گے ان کے پاس وہ کراؤڈ ہی نہیں ہے اب رہی بات ایک اور کہ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کی ڈیٹ آپ جتنا چیخیں جتنا چلنا ہے یہ فیصلہ اتحادیوں نے کرنا ہے یہ آپ کے پریشر سے دباؤ سے نہیں ہوگا ہاں کہ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسے ایشیوز بن جاتے ہیں کبھی ایسے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے جس پر لگتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ ایک جمبوری طریقہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھ کر بات کیجئے الیکشن کے اوپر بھی بات ہو جائے گی پارلیمنٹ میں آئیے یہ ایک جمبوری طریقہ ہے جو جمبوری شخص بول رہا ہے ایک منسٹر بولنا آپ اس کو کمزوری سمجھ کر فوراں ہی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دو ورنہ لانگ مارچ ہوگا تو بھئیہ لانگ مارچ کر لیں آپ آپ تو کہہ دیا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کر لیں لانگ مارچ حسرت پوری کر لیں پہلے تو دیکھیں کہ لوگ آپ کیا نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں اور پھر جو نکلیں گے وہ یہ سوچ کے نکلیں کہ سامنے حکومت ہے حکومتی ادارے ہیں ریاست ہے ریاستی ادارے آئین اور قانون ہیں پاکستان کے لوگوں کو تحفظ دینا حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے اور آئین اور قانون کا حکوم ہے اور ان کے پاس بہت طاقت اور اختیار ہے تو سوچئے آپ کے یہ ننے منے لوگ بچارے جو صرف جلسے جلوسوں میں اچھل پوت کر سکتے ہیں کیا ایک ٹیئر گیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں آج کی ٹیئر گیس جو سننے میں آتا ہے کہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے تو نہیں کر سکتے چنانچہ عمران خان کو پتہ ہے اور اب تو یہ آخری سپوٹ آ گیا ہے اور آج میں اطلاع دے رہا ہوں عمران خان صاحب کو کہ جس آرمی چیف کو آپ کل یہ وہ فلا کرے گا فلا حکومت کرے گی اس کا فیصلہ ہو گیا آرمی چیف وزیراعظم شہباز شریف ہی فائنل اور موجودہ آرمی چیف جنرل کمر باجوہ ہی فائنل کر چکے تو اب یہ کھیل بھی آپ کا ختم ہوگی اب آپ الیکشن کے اوپر آ رہے ہیں الیکشن کی بھی میں بتا دوں آپ کو کہ الیکشن اپنے ہی وقت میں ہوں گے اگر ہوئے بھی جلدی اگر جلدی بھی ہوئے تو وہ دوہزار تئیس کا اگست نہیں ہوا تو جون ہوگا مارچ ہوگا جنور پہا آپ کے جولائی ہوگا لیکن اس سے پہلے نہیں ہوگا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نومبر سے پہلے الیکشن کا اعلان ہو جائے آپ کل کر دے حکومات اتنی کمزور حکومت نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ روز بروز حکومت مضبوط ہوتی جاری ہے آپ کے زمنی الیکشن میں دو سیٹ ان کو اور مل گئی ابھی پھر زمنی الیکشن ہوگا تیس دن کے اندر اگر آپ اوت نہیں لیتے ہیں یا اس قانون کے تحت چلتے ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ ٹائم مل جائے گا آپ کو چلیں لے لیں لیکن پھر مزید نو اسطفے آ جائیں گے قبول ہو جائیں گے تو پھر اس میں آپ الیکشن لڑیں تو یہ چیزیں فائنل ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں ہے الیکشن بھی اپنے وقت پہ ہوگا لانگ مارچ بڑے اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا عمران خان اسی تنخواہ پر اپنی مزدوری کریں گے اور میں اب وی لاغ ایک کرنے جا رہا ہوں کیونکہ تین نومبر تک ہر صورت میں نوے دن کے اندر توشہ خانہ کا فیصلہ الیکشن کرنے الیکشن کمیشن کرنے کا پابند ہے وہ تین نومبر کو ختم ہو رہا ہے کئی تلواریں آپ پر لگی ہوئی ہیں فورن فنڈنگ کیس لگا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جل سے جلد الیکشن ہو اور میں کسی طرح جیت جاؤں اور میں پھر یہ تمام تلواریں جیسے ماضی میں آپ نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پریشر سے ختم کی اس کو ختم کر سکوں اس اسی ایشو پہ میں اگلی ویلوگ کروں گا بتاؤں گا آپ کو روک دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ